اسلام علیکم ویلکم ٹو فرس ٹیپ ٹو آر میں ہوں آپ کا دوست محمد کاشیف آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اڈاو بیزنیز کی کلاس نمبر تھری اس کلاس میں ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے لیرز کے بارے میں لیر پینل کے بارے میں اور چینلز کے بارے میں اور چینلز پینل کے بارے میں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم چینلز میں کیسے کم کر سکتے ہیں اور چینلز کا کیا فنکسن ہے اور لیرز میں کیسے کم کر سکتے ہیں اور لیرز کا کیا فنکسن ہے چلیے دوستو پھر بینہ ٹائم جایا کہ یہ کرتے ہیں شروع جی تو دوستو یہ ہے ہمارا انٹر فیس پھوٹو شاپ کا جو میں نے آپ کو پہلی ویڈیوز میں بتایا تھا اور یہ ہمارا جو ہے یہ ہے لیرز لیر والا پینل جہاں پر ہم پلک کریں گے لیرز پر تو یہ ہمارا لیر والا پینل ہے اس میں یہ ابھی ہائیڈ ہیں چیزیں تو ابھی میں اس کو اگر میں جہاں پر کوئی نئی فائل اوپن کرتا ہوں تو یہ والی میرے جو چیزیں ہائیڈ ہیں یہ والی یہ بلکل ہمیں شو ہونے چیزیں لگ جائیں گے میں اوپن کر لیتا ہوں اپنی ایک فائل جیسا کہ میرے پاس یہ والی فائل جائے ہیں کچھ چیزیں ہمیں ایک فائل چیک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے فائل اوپن کی ہے تو میری جو والی ساری چیزیں جو ہیں یہ بلکل ہمیں شو ہونے لگ سکتی ہیں ہمیں کیا کریں گے کہ یہ جو میرا لاک لگا ہوا ہے یہ میری جو لیئر ہے یہ لاک ہے اگر میں اس پر کلک کروں گا تو میرا لاک ختم ہو جائے گا تو اس سے میری جو ہے یہ نارمل لیئر بن جائے گی نارمل لیئر بننے کی وجہ سے یہ ہماری ساری چیزیں ہیں یہ والی جو لیئر پینل ہے یہ بلکل شو ہو جائے گا ہمیں شو ہونے لگ جائے گی اس میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کائنٹ لکھا ہوا ہے اس میں کچھ ایفیکٹس ہیں جو کہ ہم اپنی لیئر پر ایڈ کر سکتے ہیں اگر ہم یہ والے بھی کچھ ایفیکٹس ہیں جیسے کہ یہ ملٹیپل ہے یہ تارکن ہے یہ والی جو چیزیں ہیں جہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو نارمل بھی رکھوں گا اور یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ ہماری اپیسٹی ہے یعنی کہ اس لیئر میں اگر اس پر کوئی بھی لیئر لاتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں سے ایک اور نئی لیئر اوپن کرتا ہوں ایک اور فائل لاتا ہوں یہاں پر جیسے کہ میرے پاس یہ والی فائل پڑی ہوئی ہے میں اس کو کنٹرول اے کنٹرول سی اور یہاں پر جا کر کنٹرول ب کی مدد سے پیسٹ کرتا ہوں تو ابھی میں اس فائل کی جو میرے پاس ہے یہ بلکل سالڈ نظر آ رہی ہے نیچے والی فائل جو ہماری نئی نظر آ رہی میں کیا کروں گا یہاں پر یہ جو میرے پاس اوپیسٹی کا اوپشن ہے اس کو اگر میں کم کروں گا تو یہ دیکھیں یہ میری جو لے رہا ہے اس کی اوپیسٹی کم ہو گئی ہے یہ کم شروع ہونا شروع ہو گئی ہے یہ فیل والا جو اوپشن ہے یہ ہی سیم چیز ہے جو اوپیسٹی والا کم کر رہا ہے فیل بھی اس جگہ پر تو اس کا بھی یہی فانکشن ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ میرے پاس برش برش نظر آ رہا ہے تو ہم برش کا اسمار کر سکتے ہیں یہاں پر یہ میرا موگ ٹول کا اس موگ ٹول آ رہا ہے اس کا لوگو بنا ہوئے تو میں اس کو موگ ٹول کی مدد سے یا کر اوپ کر سکتا ہوں یا لوگ کر سکتا ہوں میں اس لیل کو اپنی کو یہاں سے بھی لاک کر سکتا ہوں اس لیل کو اگر لاک کرنا چاہوں تو اس کو بھی لاک کر سکتا ہوں لیل میں جو ہمارا کام ہے اس میں ہم انلیمٹیڈ کلر یوز کر سکتے ہیں انلیمٹیڈ چیزیں اسمار کر سکتے ہیں اور جو ہمارے چینل والی فائلز ہیں ہم اس میں انلیمٹیڈ کام نہیں کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم میرا پاس یہ والی بھی لے رہے ہیں یہ والے لے رہے ہیں اس میں بھی بہت سارے کلرز ہیں جیسا کہ یہ والے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کو ہر کلر کی ہر کلر کا جو ہے اس کا ایفیکٹ نظر آ رہا ہے اس لیل میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہر کلر کا ایفیکٹ نظر آئے گا اگر آپ اس کی اپیسٹی دوبارہ سے پھول کر دیتے ہیں اور اس کا جو فیل ہے وہ بھی ہم ہنڈر پرسنٹ کر دیتے ہیں تو آپ یہاں سے دیکھیں کہ یہاں بہت سارے شیڈ نظر آ رہے ہیں ہمیں کلرز کے تو یہ جو ہمارا لیلز والا ہے اس میں ہم بہت سی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اس لیل میں بہت سی چیزیں اس میں سکتے ہیں اور بہت سی کلر ہم لیلز میں اسمال کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو یہ چیز اگر میں چاہوں کہ میں اگر چینل میں جاؤں یہ میرے پاس چینل کا آپشن ہے جہاں پر ہمیں جو کلر دیئے ہوئے ہیں ریٹ گرین بلو اس کا مطلب ہے ہم جو بھی کام کریں گے وہ ہمارا اینڈ پر جو ان تین کلرز میں ڈیوائیڈ ہوگا ہم جہاں پر یہ دیکھیں اگر لیلز میں ہم نے جتنے بھی کلر جو اسمال کی ہوئے ہیں اس میں صرف یہ تین والے کلر اسمال ہو رہے ہیں ریٹ گرین اور گلو یہ تینوں کلر ایک دوسرے کے اوپر پڑھنے کی وجہ سے یہ شیڈ دے گا تو اگر ہم چینل میں دیکھیں تو مثال کے طور پر میرے پاس میں ایک نیو چینل لیتا ہوں تو یہاں پر یہ الفا چینل ہے ہمارے پاس اس کی سیٹنگیں ہم کیسے کریں گے پہلے ہم اس پر ڈبل کلک کریں گے یہاں پہ جو ہمارا ماسکڈ ایریا ہے وہاں پہ ٹک ہوگا میں نے پہلے یوز کیا ہوا ہے اس وجہ یہ سیلیکٹڈ ایریا پر کلک ہے آپ نے سب سے پہلے سیلیکٹڈ ایریا پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ہنڈرڈ رکھنا ہے اس کو رکھنے کے بعد ہنڈرڈ رکھنے کے بعد آپ سپورٹ کلر پر جائیں گے اور اوکے کر دیں گے اگر میں یہاں پر اسی اپنا اسی کا بٹن پرس کرتا ہوں یہ میں اپنی آر جی بی آن کر لیتا ہوں یہاں سے یہ دیکھیں جو میرے والی جو آر جی بی ہے یہ میرے پاس جو آر جی بی کلر ہیں جیسا کہ ریڈ گرین اور بلو آر جی بی کا مطلب ہے ر کا مطلب ریڈ اور جی کا مطلب گرین بی کا مطلب بلو یہاں پر میں جو نیو چینل ہوں گا یہاں پر میں اس کی مطلب سے اس کو کپی کر سکتا ہوں اس والی جو میری فائل ہے اس کو میں کپی کر سکتا ہوں وہ کیسے کروں گا یہاں پر میں یہاں پر اس کو جیسا کہ یہ چیزیں ہیں میں یہاں پر سمپلی برش لوں گا بی کی مطلب سے برش لیا میں نے بی اس کی شاٹ کی ہے برش کی جیسا کہ آپ یہاں پر پینٹ کریں گے یہ والی چیزیں جو ہیں یہ آپ یہاں پر پینٹ کریں گے مینولی جبکہ لیئرز میں جو ہے آپ نے پینٹ نہیں کرنی آپ نے سمپلی وہاں سے ایک فائل کو لینا ہے اور اس میں سے جو بیک گرانڈ ہے ہمارا وہ ریموگ کر دیں گے اور اس پر جا کر پیسٹ کر دیں گے دوسرے لیئر میں لیکن چینل میں بلکل مختلف ہے جہاں پر آپ کو جتنے بھی کلر نظر آئیں گے آپ چینل میں لیدہ لیدہ ان کو دوبارہ سے ریڈرہ کر سکتے ہیں یہ چیزیں میں آپ کو اپنی آنے والی ویڈیوز میں سکھانے والا ہوں جیسا کہ یہ دیکھیں میں نے اپنے پاس یہ میں نے ابھی جو آپ کے سامنے تھوڑی سی باؤنٹری لگائی ہے یہ میری جو ہے یہ چینل میں فائل بند ہی ہے جیسا کہ آپ ماسک کہہ سکتے ہیں آپ کو ایک نیو لیئر میں ماسک کہہ سکتے ہیں جو والی چیزیں پار نہیں ہے ہماری تو یہ تھا دوستو ہمارا جو چینل والا پینل اگر آپ جہاں پر نیچے جائیں گے تو آپ اس چینل کو ڈلیڈ کر سکتے ہیں یہ والا یہ اس کا لوگو ہے جہاں سے آپ ڈلیڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ والا جو لوگو ہے ہمارا اس کے ساتھ والا یہ والا لوگو جو ہے یہ ہمارا نیو چینل کا لوگو ہے اور یہ جو ہمارا لوگو ہے یہ والا ساتھ والا جو لوگو ہے چینل کے ساتھ والا جو لوگو ہے یہ ہمارا وہ پاتھ کا لوگو ہے اور یہ جو ہمارا ساتھ والا لوگو ہے جہاں پر کالسل کرسہ بنا ہوا ہے یہ ہمارا جو ہے یہ والا ہمارا جو لوگو ہے یہ ہے سلیکشن کا لوگو اس کے مطلب سے ہم بہت سے چیزیں کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم بہت سے چیزیں ریڈرائنگ کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا چینل کا پینل اور یہ والا جو لیئر والا پینل تھا اس میں میں نے آپ کو اوپر والی چیزیں بتا دیئے کہ اس کو ہم کیسے اسمال کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ایفیکٹس نظر آئیں گے آپ کو جیسا کہ ڈروپ شیڈو ہے یہ پیٹرن اوپل ہے یہ ریڈینٹ ہے سٹروک ہے برائیول ہے پلینڈ کا آپشن ہے یہ والے جو ہمارے فیلٹرز ہیں یہ ماسک کا اوپشن ہے اور یہ والا جو ہمارا برائیٹنس کا ہے اور لیئر کی اڈجسمنٹ کے لئے اس میں اس کو اسمال کا ساتھ دیں ہمارا گروپ کا لیئر ہے جہاں پر ہم نیو لیئر لے سکتے ہیں اور جہاں سے ہم لیئر کو گلیٹ کر سکتے ہیں دکھا دیتا ہوں جیسا کہ ہم ایک نیو فائل لیں گے کنٹرول این کی مدد سے ہم نیو فائل لیں گے اس کا ہم سائز کچھ بھی رکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں اس کو انچیز میں رکھوں گا جی میں اس کو پندرہ انچ پر رکھوں گا اور اس کی بھی پندرہ انچیز پر سلیٹسیں دوں اس کے بعد میں جہاں سے کنٹرول او کی مدد سے فائل اوپن کر لیتا ہوں جیسا کہ میں جہاں پر جی والی فائل اوپن کرتا ہوں جی والی فائل ابھی یہ والی جو میری فائل ہے میں اس کو اس کا بیگرونڈ ریموو کرنا چاہوں گا اس کا میں نے پہلے بتایا کہ آپ میجک وانڈ ٹول کی مدد سے آپ اس کے بیگرونڈ کا جو وائٹ ایریہ اس کو سیلیکٹ کریں گے اور سمپلی بلیٹ پریس کر دیں گے تو آپ کا جو ہے بیگرونڈ ریموو ہو جائے گا اس کے بعد آپ کنٹرول اے کنٹرول سی کی مدد سے اپنی فائل پر جائیں اور یہاں پر پیسٹ جاتے ہیں اب یہی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں میں یہی والی چیزیں جبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو کیسے ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ میں اس لیئر کے ڈپلیکیٹ لے رہا ہوں تو میں نے یہ پہلے بتایا ہوا ہے کہ ہم کیسے ڈپلیکیٹ لے سکتے ہیں جن کو نہیں سمجھائی تو جا کر میری دوسری والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو میں نے پہلے ویڈیو اپنی اپلوڈ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ میرا جو ہے یہ بارڈو ٹائپ سا بن چکا ہے اب اس کو میں جتنا اس کو کنٹرول ایک کی مدد سے ایک لیئر میں بناؤں گا اگر میں اس کی اپیسٹری کم کرنا چاہوں جیسا کہ میں اس کا ڈپلیکیٹ لیتا ہوں یہ والی چیزیں میں ایسے ایڈ کروں گا اس میں اس والی لیئر کو اس کے نیچے لاؤں گا اس والی لیئر کا جو میں دوبارہ سے ڈپلیکیٹ لوں گا جیسا کہ میرے پاس یہ والی ڈپلیکیٹ ہے ابھی جو میرے پاس یہ والی نیچے والی جو لیئر ہے میں اس کو اس کی اپیسٹی کم کرنا چاہ رہا ہوں جیسا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑی سی فیڈ نظر آئے تو میں کیا کروں گا اس کو سمپلی اپیسٹی جہاں سے یہ والی لیئر سیلیکٹ کروں گا اور اس کی اپیسٹی کم کروں گا ابھی یہ دیکھیں یہ وہ نیچے والی لیئر بھی میرے شو ہو رہی ہے اور اوپر والی لیئر بھی شو ہو رہی ہے یہی فنکشن ہے ہمارا اپیسٹی کا تاکہ ایک جگہ سے کچھ چیزیں جو ہیں ہمیں زیادہ شو ہو اور دوسری جگہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ کم شو ہو ابھی یہ دیکھیں جے میرا ایک بہت ہی اچھا سا یہ بیک گرانڈ بن چکا ہے جس کے میں اس کو کہیں بھی اپلائی کر سکتا ہوں ہے ایسے فیبرک پرینٹنگ پر بھی اور کسی بھی جگہ پر میں اس کو اپلائی کر سکتا ہوں اگر میں یہ دیکھیں آپ کو اگر مجھے بلکل میرا جو ہے جہاں پر مرجسہ ہو رہا ہے تو میں کر کروں گا جہاں پر میں جاؤں گا ایفیکس میں فیلٹر والے میں جہاں پر ڈروپ شیڈو لوگ آؤں گا ڈروپ شیڈو اگر میں لگاؤں گا تو یہ دیکھیں ڈروپ شیڈو لوگ آنے کی مزل وجہ سے یہ میرا جو ہے خوڑا سا 3 ڈی لوگ میں نظر آنا شروع ہو جائے گا دیکھیں ڈروپ شیڈو لوگ آیا ہوا ہے جو میری جو نیچے والی فائل ہے اور اوپر والی فائل ہے جو ٹھوڑی سی 3 ڈی لوگ میں نظر آنا شروع ہو چکی ہے تو ابھی میں کیا کروں گا اس لیئر کو میں سیمپلی کنٹرول ڈی کے مدد سے ایک لیئر کروں گا اور اس کا ڈپلکیٹڈ ہوں گا دوبارہ سے اور اس کو اس کے اوپر اڈجسٹ کر دوں گا یہ نہیں یہ دیکھیں جو بلکل جو میرے پاس ایک بارڈر ساتھا میں نے اس کی مدد سے کیا چیز بنا دیا جیسا کہ یہ میرا ایک بلکل بیک گراؤنڈ بان چکا ہے اس کو میں کسی بھی جگہ اسمال کر سکتا ہوں اور کسی بھی جگہ فرینٹنگ کی وجہ فرینٹنگ کے لیے اسمال کر سکتا ہوں یہ چیزیں ہیں دوستو اگر میں چاہوں تو یہ چیز جو میں اگر چینل میں چاہوں تو غصف کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا کہ جیسا کہ اس میں ہر مختلف کلر سے نظر آ رہے ہیں یہ سارے کلر مجھے دوبارہ سے مینولی ری ڈرائنگ کرنے پڑیں گے جیسا کہ میں ان کو کیسے ری ڈرائنگ کروں گا نیو چینل لوں گا یہ ابھی میں آپ کو لفظ سا بتا رہا ہوں پھر ہم آسا ایسا جیسے ہمارے بگنرز کی کلاسیں ختم ہوں گی تو میں آپ کو پھر یہ والی چیزیں جو ہیں ہم ٹیکسٹائل میں کیسے اسمال کرتے ہیں یہ والی چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گا جیسا کہ میرے پاس میں نے یہ گری چینل لیا اس میں جے میں بلیک کلر بناؤں گا پہلے بلیک کلر بنے گا برش کی مدد سے آپ نے برش کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے اور کیسے ٹیکسٹر کی ٹیکسٹر بنانے ہیں یہ والی چیزیں ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے حلال میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ ہم کیسے کاؤں کریں گے چینل جیسا کہ یہ والی چیزیں ہیں میں جیسے میں میں نے بلیک کلر کھوڑا سا بنا لیا ہے ایسا ہی میں سارے کلر بناؤں گا جیسا کہ یہ میرے پاس وائٹ آیا ہے یہ بلیک ہے اگر چینل میں اگر ہم یہ بیک گرونڈ بنائیں گے تو ہم انہوں سب کو ڈی ڈرائنگ کریں گے یہ تھی دوستو آج کی ہماری کلاس نمبر تھری میرے آپ لوگوں کو میری کلاس نمبر تھری سمجھ میں آتو کی ہوگی اگر نہیں ابھی آئی آپ اس ویڈیو خود بار بار دیکھیں تاکہ آپ جتنی بھی پریکٹس کریں گے آپ کو اتنے ہی بینیفٹ ہوگا اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے خالی میرے ویڈیوز ہی دیکھیں گے تو آپ پھر یہ ٹیکس آئیل ڈیزائنگ چھوڑ سکتے ہیں آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بار بار پریکٹس کرنے ہی کرنے سے ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا تو میں امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ ٹیکس بھی کریں گے اور آپ کو یہ میری کلاس پر سمجھ بھی آئے گی تو میں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ